آپ سے کچھ دیر پہلے آپ نے ایک خبر سنی ہوگی کہ ایک سکول بس نگروٹا میں پلڑ گئی جس میں کافی سارے بچے جو ہیں وہ زخمی ہوگئے ہم اس سپورٹ پہ ہیں پہلے آپ ان بچوں کی تصویریں دیکھیں کچھ بچے جو ہیں جو اسپطال گئے ہوئے تھے ان کو وہاں سے واپس لائے گیا چھوڑے ہڑے ننے ننے بچے ہیں یہ اور ابھی یہ ایمبولنس میں ان کو اسپطال سے لائے جا رہا اور یہ گھر واپس جا رہے ہیں یہ بچے ہمیں لگتا ہے یہ تھوڑے سوست ہیں تب ہی ان کو اسپطال سے بھیجا گیا ہے یہ دیکھیں ان کی عمر دیکھیں کتنے کتنی ہوگی پوری جانکاری دیں گے کہ کونسے سپورٹ پر کیسے اور یہ جو ابھی ہم نے جو بس کہہ رہے تھے وہ ہم نے دیکھا کہ اسکول بس نہیں تھی ایک میٹرڈور تھی اور سننے میں یہ بھی آیا کہ اس میں کم سے کم چالیس سے پچاس بچے جو ہیں وہ ایک میٹرڈور میں ڈالے جاتے ہیں ایسے بھرے جاتے ہیں اور پھر وہ کوئی ریس لگا رہے تھے اور گر گئے وہ میٹرڈور کی تصویریں بھی دکھائیں گی لیکن پہلے یہ بچے دیکھئے آپ کا کیا نام ہے بھائی صاحب جرنہ پابن بھمار ہے اچھا پابن جی مجھے بتا سکتے ہیں یہ آپ کے بچے ہیں ہاں یہ کہاں رہتے ہیں آپ شبہ گاؤں میں شبہ گاؤں جی اچھا ہوا کیا تھا آرے سے سکول سے تو پلٹ گئی کتنے بجے سوہ کتنے بجے کی بات ہیں سوہ کی نہیں ہے سر ابھی یہ دو بجے کی بات ہیں دو بجے سکول ان کی سکول کی بس تھی کہ یہ کونسا سکول ہے انہیں بس نہیں تھی سر یہ میٹرڈور تھی اور کوئی میٹرڈ بھی تھی انہوں نے سکول والی بس بھی ہے سکول کرنا ہے نہیں ہے سر بس نہیں ہے یہ پرائیویٹ سکول ہے انہوں نے دوسری گھاڑی لگایا ہے دوسری بھی تھی آپ تھوڑا ادھر آئیں گے مجھے بتائیں گے کیا یہ سکول بس بھیجتے ہیں یہ ہر بار میٹرڈور taller بھیجتے ہیں ہر بار میٹرڈور نے بھیجتے ہیں ہر بار میٹرڈور بمیال والی ہوا کیا تھا بچے تھوڑا سا آ گیا ہو کیا ہوا تھا گاڑی سپیڈ میں آ رہی تھی پتہ بھی نہیں لگا میں اچھا کتنے بچے تھے بچے کوئی چوبیس تھے چوبیس چوبیس بچے تھے اس گاڑی میں اچھا کون کون سی کلاس والے بچے تھے سیونٹھ سکتے سر آپ بھی بیج میں تھے ہاں اچھا پھر پلڑ گئی باس ہاں ریس لگا رہے تھے ہاں پہلے بھی لگاتے ہیں پہلے نہیں آج ہی لگائی اچھا آج ہی لگا رہے تھے ریس گاڑی کون چلا تھا ڈرائیور کی کنڈکٹر 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 چلا رہا تھا اچھا اب آپ نے دیکھا کوئی بڑا بھی تھا بیچ میں کوئی نی کوئی تیچر تھا بیچ میں نہیں 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 کوئی تیچر نے تھا بیچ میں ہاں سکول کا کوئی بڑا آپ کے ساتھ کوئی بڑا بندہ نہیں تھا نہیں تیچر ہوتا ہے بچے ہوتا ہے آپ آپ اکیلے ہی ہوتے ہو ہاں باقی بچے کا ہیں باقی بچے آدھے ادھر رکھیں آدھے آگے وہ جمہو ہاسپیٹل میں ہے اچھا وہاں علاج کرا رہے ہیں ہاں اب آپ ٹھیک ہو سارے ہاں یہ ٹھیک ہے سارے ابھی ایک بار سکول کا نام بتا اپنا سکول کا نام ماں درگا پبلک سکول پنگالی ماں درگا پبلک سکول پنگالی اچھا تو آپ کے ٹیچر آئے تھے ابھی آپ سے ملیں ہاں کیا بول دیتے کچھ نہیں بولا اچھا یہ دیکھیں چھوٹے ہوتے بچے جو ہیں تو یہ بچوں کی حالت دیکھیں آپ کتنی یہ تو ابھی تھوڑے ٹھیک ہیں لیکن یہ جیسے بتا رہے ہیں ریس لگائی ہوئی تھی اور یہاں پر کافی سارے لوگ اکٹھے ہیں لیکن میں آپ کو جان کر رہی ہوں اندھیرہ ہو گیا ابھی یہاں پر اور یہاں آنا ضروری تھا وجہ یہ ہے کہ دور دراج کا علاقہ ہے اور جب جانکاری آئی کہ سکول کی بس پلٹ گئی ہے تو یہ نیچے آپ کو دکھ رہی ہوگی ہلکی ہلکی میٹڈور جو ہے وہ آپ کو تصویروں میں دکھ رہی ہوگی تو جو جانکاری آئی کہ بس پلٹ گئی ہے تو ہم کو لگا کہ ہم کو جا کے جاننا چاہیے کہ آخر بس پلٹی بھی ہے کی نہیں پلٹی ہے اور ہم یہاں پر آگے تیس فیٹ ڈیسٹرینس ہے یہاں سے یہ بس گری ہوئی ہے اور میں پوری جانکاری آپ کو دوں گا ہم آپ کو بتائیں یہ نگروٹا سے نگروٹا سے لگ بک دس کلومیٹر کی دوری ہے اور بمیال بمیال ہائیوے سے اندر جب ہم آتے ہیں بمیال والی سائر تو لگ بک کچھ کلومیٹر آگے ہے پنگالی شیوہ جگہ کا نام ہے یہاں پر یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ ایک موڑ ہے یہاں پر دکھاؤ یہ 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 یہاں پر ایک موڑ ہے یہاں سے جب گاڑی آ رہی تھی تو یہ ریس لگا رہے تھے کیا کر رہے تھے آپ کا کہہ نام باچہ میں گاڑی کا ملسکر لگا اچھا آپ کو نہیں پتا کیا کیسے ہاتھ سا ہو کیسے برین ہی لگی ہوگی گاڑی کی جہاں کیا کر رہا ہوں بچے بولنگ کو ریس روس لگا رہا تھے لگی ہوگی ریس میں نہیں تھا نہیں دلے میں ادھر میرے کو فون آیا پھر میں بچے فاہر بائی صاحب آپ جلدہ درہا ہوں کیا نام آپ کا سر میں موکی نہیں میں ہون آیا تھا بچہ کیے نا دوڑا میرا نا چراک دین ہے سر شراک دین جی تھوڑی جانت کرے دیو کہ ایڑا آتساویا گاڑیاں کیا سلا دنے سر جڑے خواست کرتے ہیں سالی روڈ دے نا ساڑی روڈ دے نا یہ سر درہی طور پر خواست کریں سالی روڈ دے نا اس روڈ دے وہ چل دے آپ نے سپیڈ دے نا یہ درنیا دیدی دے نا اگین روڈ کے منتر اگین روڈ اپنے چالس باسی کیری دے کہ گناترین دے نا درائیبر شیف کرنا ہے ہاں پھر بھیئے ہے دکانر شیف کرنا ہے ہمارا رائز لائے لیا ہمارا اس بھی درائیبر بندیا مجھے میں کوئی گڑی دیا نا کنیٹر بندیا سو جدا کہ میں دا ہن بڑھنی دیا درائیبر لیکن درائیبر بندیا ہے بڑی دور دی گا لے لیکن درائیبر ہی دیئی ہے جو لے میڑا دیتی ہے اسی رائز لائے لی رائز لائی وہ دا کی گیا بچے دا ساڑھے جکمی ہوئے جو دے بچے سیریسن کوئی بچہ گر کوئی صدا آر سا ایسا کرنے راب ہوئی یا وہ بچہ رہا کے گر کنیکٹ رہے گئے گیا کنے ایک بچے جکمی ہیں بچے دا تقریباً میرے کچھ بی بی گلہ باد دونے نے دو چار دے سیریسن سیریسن جاد ہے دو چار سیریسن سیریسن بود بکشین بولے نہیں اندی در بوڑا گا سویرے پتا چالے گا بولیا notch اندیس ہے خ worلیے کنے سال ساقونا ، سارت تقریباً پچہ ڈا تیرہ چودان سال سال گلہ ت irgendw العل лفع Sanders بچے تھائی سال گولہ لیئے۔ اس آپ کون ، سارے چودان سال گولہ رہیے کتابwww سمجھ لائے رہی تھائی سال گولہ بچہ ہے جو در بودہ کنینگے ہوئے خ خالتے ہوورا اپر محبہ بھی نہیں ہے تھے، ایک تھالے میں کوئی ف سے یڈچہ، ورے کون والی ہے اندین ہے اور vseجரتں آلے بچے پیار کرنے لینتا ہے پیار کرنے واپس چڑھتا ہے وہ اے انہیں پہ چیدی میڈور براد چک نہیں کنڈا میڈور لے یا انہیں اکھا جاؤ بچے شفت اندی تیاری لگا دینا بیڑا دے کار کساڑ آگی تا جو دے بچے بین تھا میرے ایک گوڑیا چلو میرے ایک گوڑیا چلو میرے ایک گہی بچے میرے پرات یہ دو گوڑیاں ہی بچے چار بچے میرے چار ہے چار ہے چار ہے چار ہے چار ہے چھوڑی دے بچے میری چار ہے چھوڑی دے چھوڑی دے جبٹی جبٹی کلونی لے سر اچھا جی ادھر اندھا لائے چلا اندھا لائے چلا دا سر کشب پر جنے بچے ریفر کی تینے کشب بچے ادھر ہی ہے ایک بری اس جگہ دا نا سنایڑو سر میں سینٹری چھوڑا شبا اور پنگا لی دے سینٹری چھوڑا ایتھے کلومیٹر دا لگے دا بورٹ لگے دا ایتکو لگے شبا پہی ہے پیشے پنگا لی پہنے پرائے لے تائے چار چے دے سب بچے پہلے سی سلامتھون سب بچے تاندرستھون اوہ دے بعد جو کار بائی ہو گراں دا جو ساتھ ہو کار بائی دیوں نہیں کار بائی کر کے نا پوچھکے کے ساری میڈور کو تھے جڑے پروسیاس بچے بینے سکول تو یہ آپ دیکھیں کتنا دردناک ہاسا ہے چھوڑے ہڑے بچے تھے گاڑی میں جو بتا رہے ہیں تیس چالیس بچے تھے گاڑی میں یہ گاڑی آپ کو یہاں سے گری ہوئی ہے یہاں سے ایک بار یہ تصویریں دکھائے جائیں تو یہ یہاں سے یہ گاڑی جو ہے وہ یہاں سے گری ہے کوئی زیادہ دوری پر نہیں گئی ہے لیکن پوری طرح سے پلڑ گئی ہے اور یہ کوئی سکول بس دکھنی رہی ہے یہ ایک منی بس ہے میٹا ڈور ہے یہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ڈرائیور نے ڈرائیور کو شیف کروا رہا تھا تو میٹا ڈور کا جو کنڈکٹر تھا وہ گاڑی چلا رہا تھا چھوڑے ہوتے بچے تھے کوئی بڑا بھی نہیں کوئی سکول کا بھی نہیں اور یہ بچے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے چھوڑے ہوتے بچے اور پیچھے کو ریس بھی لگا رہے تھے وہ کنڈکٹر ریس بھی لگا رہا ہوگا کیونکہ کنڈکٹر کو گاڑی ملی تو اس کو لگا کہ میں یہ دکھاؤں کی میں ڈرائیور بن گیا ہوں تو ہاں اگر ہم نیچے جا کر تھوڑا سا آپ کو دکھانے کوشش کریں تھوڑا سا مشکل ہے یہاں پر لیکن ہم نیچے جائیں گے اور یہ آپ کو دکھائیں میٹا ڈور تو یہ پوری طرح سے میں آپ کو بتاؤں جو مجھے یہاں سے دکھ رہا ہے پوری طرح سے میٹا ڈور پلٹ گئی ہے آپ سوچے چھوڑے چھوڑے بچے تھے اس میں سکول کے تو ان کو کتنی لگی ہوگی اور یہ غلطی کس کی ہے ڈرائیور کی سکول والوں کی کس کی غلطی ہے کس کی وجہ سے یہ ہوا اور جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ بیس سے زیادہ ہی بچے ہیں بیس سے پچیس بچے جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دوش سکول والوں کا ہی ہے ایک تو اس میٹا ڈور کے ڈرائیور کا جس نے کنڈکٹر کو گاڑی دی دوسرا کنڈکٹر جو گاڑی ریس لگا رہا تھا اور کنٹرول نہیں ہوئی ہوئی اور گر گیا اور سکول والوں کی بہت غلطی ہے کہ ان کا ان کی سکول اور بڑی بات یہ ہے کہ اس گاڑی کے کوئی ڈاکومنٹس ہی نہیں ہیں انشورنس ہی نہیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جو بتا رہے ہیں یہاں پر کہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جن لوگوں کی جو بھی لوگ دوشی ہیں ان پر کاروائی ہونی چاہیے باقی اس وارڈ پر آنے کی وجہ اس وارڈ پر آنے کی وجہ یہ ہے ہم نے کہا ہے کہ دور دراز کے علاقے تو ہم نے آپ کو بتا ہوں میں اوپر آ گیا ہوں ہمارے سہی ہوگی کیونکہ کافی دور یہ علاقہ ہے اس ہمیں رات کے اندھیرے میں ہم یہاں پہنچے ہیں نیچے سے میں ابھی چڑھ کے آیا ہوں تھوڑا کیونکہ اندھیرے میں یہاں دیکھیں بھی نہیں رہا ہے تو ہمارے ساتھ بندی ہیں ہم پترکار ہیں اچھا بندی کیا دیکھا آپ کو کیا لگ رہا ہے اس پورے حاصل کے بارے میں میں آپ سے پہلے ہی جب ہماری بات ہوئی تھی سٹی میں کی ہم جا رہے ہیں تو آپ کور کریں آئے ہیں میرے ساتھ تو میں آپ سے پہلے پہن گیا جب میں یہاں پہ آیا تو یہ گاڑی نیچے گری ہوئی تھی اور جب میری لوگوں سے آف کیمرہ بات ہوئی ہے تو یہ ہوئی کہ اس گاڑی کے جو ہے وہ کاغذ بھی نہیں ہے یعنی کہ کاغذ ڈیو پڑے ہوئے ہیں اور یہ گاڑی کسی اور گاڑی کے ساتھ ریس لگا رہی تھی اور اس کے جو ڈرائیور ہے وہ گئی شیو کروانے اتر گئے اور کنیکٹر جو ہیں وہ گاڑی چلا رہے ہیں اس کے بیچ میں بچے تھے اور جب جہاں پہنچے ہیں اور آپ دے سکتے ہیں تصویریں آپ نے بھی دکھائی ہیں یہاں پہ جو پیڑ ہیں ان کے ساتھ جاڑی جب گاڑی یہاں سے موڑی ہے اور گاڑی ہٹ ہوئی ہے دن اس کے بعد گاڑی پلٹا کھا کے نیچے گی رہی ہے اور بتاؤں گی تیس فٹ نیچے گاڑی یہی ہے اور ننے بچے تھے ابھی آپ نے ایمبولنس گئی ہے وہ بھی آپ نے اپنے دشکوں کو بتائیے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کس طرح کی گمبی روپے ان کو چھوٹے لگئی ہیں اور بتایا جو مجھے یہاں پہ آپ کے آنے سے پہلے جان کر ہی جو میلی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بچے ابھی میڈگل کالیج میں ہیں جن کا کافی جن کو بڑی گمبیر چھوٹے آئی ہیں میرے ساتھ میرے کامرامین بھی تھے ہم نے جو روڈ ہے یہاں کا جو ہم نے روڈ تیہ کر کے آئے ہیں وہاں پہ ٹریکٹر بھی چلنے کا لائک نہیں ہے جس روڈ سے ہم آئے ہیں آپ نے تو پھر یہاں پہ یہ ریسے لگا رہے ہیں یہ وہ ہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روڈ دیکھو نا یہ آٹھ دس فٹ کا روڈ سنگل روڈ ہے اور یہاں پہ بھی ریسے لگ رہی ہیں سنگل روڈ ہے کھڑے ہیں ہم خود آئے ہیں سنگل روڈ پہ تو لوگ سٹنٹ مارتے ہیں انہیں سب پکڑتے ہیں مگر یہاں پہ تو جانے جا رہی ہیں ایکسینٹ ہو رہے ہیں کافی اوورلوڈ پہ گاڑی چل رہی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہاں کے ساننگ لوگوں جو ہیں جو انہوں نے ہم سے پہلے بات کیا ہے ان سے جب بات کر کے ہمیں پتا لگا ہے تو آپ کو بتائیے یہ ہمارے ساتھ یہ بھئیان ہیں ان سے بات کیجئے ان کی تو بیٹی بھی اس میں شامل تھی نہیں انہوں نے بتایا اچھا میں آپ سے لاس میں میں بتا چکا حضرت تین بار میں نے انٹرگو دیا سب سے پہلے ہم تو ہم چاہتے ہیں کہ سکول پہ کاروائی ہونی چاہیے جس کے برو سے ہم نے بیجا ہمیں کیا بتا کس کی میڈور لائے کس کے ہم تو پیسے دیتے ہیں ہمیں تو پیسے دینے ہیں مہینے ان کو پیسے دیتے ہیں چھے سو روپے کرائے تھے ایک بچے کا ڈائی گلومیٹر ہمارا آپڈون بنتا ہے جس میں ہم چھے سو روپے کرائے دیتے ہیں اور جس میڈور کے برو سے ہم بیجتے ہیں وہ میڈور نہیں ہے لیکن ہمیں کیا بہتا سکول والے کون سی گاڑی بیجتے ہیں ہمیں تو ان کو برو سے ہم سے پیسے لیتے ہیں پرائیویٹ گاڑی انہوں نے لگائیے اپنے ساتھ کتنے پیسے لیتے ہیں سر چھے سو روپے ایک بچے کا اگر چالیس بچے تو آپ جوڑ رو کتنے بیسے بنتے ہیں چالیس بچے تھے اس میڈور چالیس تو پڑھنے چلتے ہیں سارے دل سے ہوگے تو زیادہ لیکن کچھ بچے کبھی آتے ہیں کبھی نہیں جاتے آپ ڈون کرتے ہو چالی بچے ہیں ملو اس میں پوری طرح سے گلتی جو ہے وہ پہلے نمبر سکول کی ہے اور دوسرے نمبر مالک کی ہے کیونکہ اگر اس نے وہ اپنی میڈور اگر دھی ہے اس کو ڈیلی پیسے میرے ہیں دوزار روپے روز کا مل رہا ہے اس کو تو اس کو جی میڈور بیجنے کی جرورت کیا تھی یا اس کو زیادہ پیسے چاہیے تب ہی تو بیجی ہے اس کو گھر میں کھڑا ہے اور بیدار ڈاکومنٹ ہوگی ہے اس کے تو کاغذ نہیں ہوگی لائف ختم ہوگی ہے جے گیرو ٹو ایس مارٹل کونس آئے یہ تو ختم ہوگی کاغذ میں یہ تو سپیر رکھی ہے گھر پہ جہاں نہیں کوئی باس چلے تو اس کو بیج دیا دیاری لگی اپنے بچے مرے کے ہمارے جیئیں کے ہمارے ان کو بولو نا آپ اپنے بچے ڈال کے بیجو نا اس میں گاڑی میں تو گراو نا نیچے پ بچے کا درد کیا ہوتا ہے ان کو کیا بتا ان کو پیسے جائیے بھائی پیسے میرے ہیں ان کو 600 روپی ایک بچے کا میرے ہیں دیکھیں اب 600 روپی ایک بچے کا پی کر رہے ہیں چالیس بچے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں چالیس چالیس بچے ہیں تو کتنے ہوئے اور اس طرح سے یہاں پہ گاڑی چلا رہے ہیں ڈاکومنٹس ہے نہیں پھر ہمارے بچے اٹھا کے واپس کرے گی ایک پر جگہ بھی بتا تو تاکہ پورا کلیر ہو جائے کون سی جگہ پہ ہیں سر اس جگہ سینٹر میں ہے پنگالی اور شبہ کے سینٹر میں ہے یہ جگہ ہے سر تو ضرور ہم تو یہ کہیں گے ضرور ان لوگوں پر کاروائی ہونی چاہیے جن کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے اور ننے ننے بچےوں کو اتنی گمبیر چوٹے آئی ہیں اور اس خبر پر آپ رائے بھی رکھیں اور دیکھتے رہیں مجھے اور میرے سے ہوگی راجیب گفتا کو دیں ازازات نمشکر